میں نے ایک لسٹ بنائی ہے دس ایسے سکیلز کی جن کی میرے نزدیک آنے والے وقت میں سپیشلی یہ پوسٹ کووڈ پیرٹ جو ہے اس کے اندر ان کی ڈیمانڈ ہوگی اور سپیشلی ہمارے وہ لوگ جو ایسا فری لانس کام کرتے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی دیکھا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جاب لیس ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو انپیڈ لیف دے دی گئی ہیں تو ہم ان سکیلز کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہم لوگ کس چیز کو پر کام کر سکتے ہیں جو فیچر میں ہمارے ایسا سورس آف انکم بنے گا تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے دیجٹل ٹرانس پرمیشن کوچز اب جساں سے آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز تو اب لوگ آن لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹے جو بزنس آئی ہیں میڈیم سائز کی جو بزنس آئی ہیں انہوں نے ریسنٹلی یہ ریلائز کیا کہ اگر ایسی سیٹویشن کریٹ ہو جاتی ہے فیچر میں بھی تو ان کے پاس جو سٹاکس پڑے میں ہیں دکانوں کے اندر اس کو کیسے دسپوز آف کریں گے تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ہمیں ایسا لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ان سمال اور میڈیم بزنسز کو ہلپ آؤٹ کریں تو میک این آن لائن پریزنس اور آن لائن پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوز کر سکے ہم لوگ دنشل کانٹنٹ کیونکہ زیادی سی بات ہے آن لائن پریزنس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف چیزیں کو تصویریں کھینکی ہیں اور آن لائن پورس کر دی ہیں وہ بھکنا شروع ہو جائیں گی آپ کو کانٹنٹ کی ضرورت ہے اور پھر اس کانٹنٹ کو شو کرنے کے لیے آپ کو اس کو اپٹمائز کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اپٹمائزیشن کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا پروسس ہونا چاہیے جس کے طرح آپ لیٹ جنریٹ کر سکیں اور اسپیشلی مطلب وہ سارا سنیائیو آئے گا جہاں پہ آن لائن مارکٹنگ آپ کو بہت ضرورت پڑے گی اور آن لائن مارکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کانٹنٹ بنانا ہے تو آپ کو پاپی رائٹنگ بھی کرنی پڑے گی تو آپ کو پاپی رائٹرز بھی چاہیے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ ایک شخص یہاں ایک ایجنسی آپ کو پروائیٹ کر سکتی ہے جو کہ اس چیز میں ایکسپیئینس سکتی ہو آن لائن پریزنس کرنے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برینڈ بلڈنگ میں آپ کو ہلپ کریں دوسری چیز ہے ای کامرس سپیشلیس اب دیکھیں یہ بالکل ایکزیکلی وہی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک آن لائن پریزنس بنانی ہے تو اگر آپ پرس کریں اس لیول کے برینڈنگ نہیں بھی کرنا چاہتے کہ جس میں آپ ایک ایجنسی ہائر کریں جو انٹو انٹ آپ کو لے کے چلے تو آپ ایک ای کامرس سپیشلیس ہائر کر سکتے ہیں جو کہ ایک یا دو لوگ کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو ایک ویب سائٹ وو کامرس کی ویب سائٹ ہے یا ورپریس کی ویب سائٹ ہے جو بنا دے جس میں آپ اپنی انیونٹوری کو ڈسپلی کر سکیں اور کیش آن ڈیلیوری کے اوپر وہاں سے چیزیں بیچ سکیں تو اس طرح کے لوگ کی بھی ڈیمانڈ کریئٹ ہوگی جو کہ آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ بنانے میں اور ان ویب سائٹ کو منٹین کرنے میں آپ کی ہلپ کریں گے تیسری چیز ہے ریمورٹ کنسلٹنٹس اب ریمورٹ کنسلٹنٹس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے یا انہوں نے جہاں بھی اپنا سیٹپ بنایا ہے وہاں سے بیٹھ کے آپ کو ڈیفرنٹ چیزوں میں ہلپ آؤٹ کر سکیں فور انسنس آج کل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن لوگ کے بچے ہیں ان کو بھی آن لائن کلاسز ڈیلی ایک دو گھنٹے کی کرنی پڑتی ہیں تیچر سائٹ پہ ہے وہ ساری کلاس کو زوم کے اوپر یا مایکروسافٹ ٹیمز کے اوپر بیٹھ کے کلاسز دے رہا ہے اسی طرح سے ریمورٹ کنسلٹس ہیں اب وہ ایک فانانشل اینلیس بھی ہو سکتا ہے ایک سپلائی چین مینجر بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو کانسٹ اپٹیمائزیشن کے در ہلپ کر رہا ہو تو وہ کمپنیز کو ریمورٹ دی بیٹھ کے کنسلٹسی پروائیڈ کر رہے ہوں گے جس کے دیفنیلٹی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایسا فریلانسی کام کریں کہ ان کے پیرول پر نہیں ہوں گے بہت وہ موشلی ہر ایک گھنٹے کم کو چارج کرتے ہیں جو کنسلٹس ہوتے ہیں اب وہ آپ کے وقت ربینٹ کرتا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ کسنا کی ڈیلنگ ہے کہ آپ ایک گھنٹے کے حساب سے پیسے لیتے ہیں یا ڈیلی ہے یا منتلی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فیل ہے جو کہ ڈیفرنٹی ان ڈیمانڈ آئے گی فیچر میں اس کے بعد آ جاتے ہیں کلاوڈ ایکسپرٹس اب سپیشلی وہ کمپنیز جن کا پائیٹی ریلیٹیڈ کام ہے یا جو ڈیٹا کے ساتھ جن کا بہت زیادہ کام لیانا دینا ہے ان کمپنیز کا آپ سمجھ گئے کہ روزی روٹی ہی ان کی ڈیٹا ہے اب جن لوگوں نے یا جن کمپنیز نے ان ڈیٹا کو اپنے سرورز میں رکھا ہوا تھا مطلب کمپنیز نے اپنے سرورز مینٹین کیے جس کے پر وہ ڈیٹا رکھا ہوا تھا اب ان لوگوں کو ایک ڈیٹا ایکسس کرنے میں پرابلم ہوا ہے اور ان کمپنیز نے ان انڈویجول سے نے یہ ڈیٹا اگر کلاوڈ کے اوپر ہو مطلب وہ مائکروسوفٹ کے کلاوڈ پہ ہے وہ ایمازون کے کلاوڈ کے اوپر ہے یا ایون جساں آج کل علی بابا جو کمپنی ہے وہ کام کہہ رہی ہے 28 بلیون ڈالرز انڈویجول کے اوپر تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کمپنیز زیادہ فائدوں پہ رہ سکتی ہیں کہ اگر اپنا ڈیٹا کلاوڈ پہ رکھیں اور وہ زیادہ کامپنیز کے لئے لیکن فیوچر میں جب یہ ڈیٹا کلاوڈ پہ جائے گا تو ان کو ایک ایس ایکس پر کی ضرور پڑے گی جو اس ڈیٹا کو ہانڈل کر سکے اور اس کلاوڈ کے انوائرمنٹ کو ہانڈل کر سکے جن کو اس کا ایکسپیئنس ہو اسی طرح سے اگر پوائنٹ آجتا ہے بگ ڈیٹا ایکس پر اب جو ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں جس طرح سے کلاوڈ پہ پڑھا گئے وہ ہم لوگ چند سو روز کی یا چند سو کولنز کی بات نہیں کریں ہم یوز ڈیٹا کی بات کریں جس کو ہم بگ ڈیٹا کہتے ہیں جس طرح سے کلاوڈ ایکسپرٹ کی مزور پڑے گی اسی طرح سے ہمیں بگ ڈیٹا ایکسپرٹ کی مزورت ہے جو کہ فیوچر میں یہاں پہ جب کمپنیز جب لارڈ سکیل کمپنیز ہیں یا ایون میڈیوم سکیل کمپنیز بھی ہیں جو اپنا ڈیٹا کلاوڈ پہ رکھتی ہیں یا وہ ویسے ہی مینٹین کرنا چاہتے ہیں بشا وہ شوٹر لیول کو پر بھی ہیں ان کو ایسے سکرٹ پڑے گی جو اس ڈیٹا کو حاندل کر سکیں اس سے اگلی چیز نظر آتی ہے وہ ہے پروسس آپٹمائزیشن اور آٹمیشن اب ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی پڑے گی یہاں پہ جو کہ جو ایسیسٹنگ پروسسز ہیں جس کے تھو کمپنیش چلتی ہیں ان کو اپٹمائز کر سکیں اس لیول کے اوپر کے منیمم ٹائم کے اندر میکسیمم آؤپوٹ اچیو کی جا سکے اور نہ ہی صرف ان کو اپٹمائز کیا جائے بلکہ ان کو آٹمیش بھی کیا جائے ڈیفنیٹلی اس سے جو ایسیسٹنگ ورک فورس ہے ان میں بہت سے لوگوں کو مظل آپ سمجھ جائیں کہ کمپنیز ٹرم ڈاون کی جائیں گی لیکن ساتھ این اوپرشنوٹی ان لوگوں کے لئے بھی نکلے گی جو کہ یہ کام کو سمجھتے ہیں اور کمپنیز کو ہلپ رہ سکتے ہیں اپٹمائزیشن اور آٹمیشن کے اندر پھر ایسے پروجیکٹ مانیجرز کی ڈیمانڈ کرییٹ ہوگی جو کہ ڈیفرنٹ سیٹیز میں بیٹھے میں ہیں ڈیفرنٹ ایلیاز میں بیٹھے میں ہیں ڈیفرنٹ ملکوں میں بیٹھے میں ہیں اب آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ مانجھے چاہیے جو کہ یہ ایکسپینیس سکتا ہو کہ اس طرح کی ٹیمز کو اس طرح سے ہندگی کرنا ہے کیونکہ اگزیسٹنگ سیناریو کے اندر بھی ڈوگ ڈیفرنٹ جگہوں میں بیٹھے کام کرے ہیں اور ان کے مانیجرز ایسپینیس نہیں ہیں کہ ان کو ریموٹلی ہینڈل کر سکیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا سکیل ہوگا جو کہ سیکھا جا سکتا ہے اور جس کے فیوچر میں کمپنیز کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے پھر ای لرننگ ایکسپرٹس جس طرح سے اب اب آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے ان کو اب اس وقت ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو کہ ای لرننگ کے بارے وہ جانتے ہوں کیونکہ ان کو بیسیکلی یہ سینیریو کبھی بھی فیس نہیں کرنا پڑا یہاں پہ ہمیشہ کلاس ہوم کلاسز ہوتی ہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹیچرز پڑھاتے ہیں تو اب یہ سینیریو بن گیا ہے کہ ان کو یہ سیکھنا پڑا ہے کہ کس طرح سے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی جائیں ای لرننگ کے طرح کس طرح سے کلاسز ہو سکتی ہیں اور فیچر ڈیفنیٹلی اب لوگ یوز ٹو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ فیچر کے اندر ای لرننگ جو ہے وہ اس سے زیادہ پاپلر ہویا جتنی ایک نورمل ہمارے سکولز ہیں اسی طرح سے پھر جب چیزیں آپ کی ایونچولی آن لائن چلی جاتی ہیں ہر چیز فرض کہیں کوئی چیز کلاوڈ کے اوپر ہے کوئی آپ کا سرور منٹین کر رہا ہے تو آپ کو ایسے لوگوں کی بھی ضرور پڑے گی جو کہ آن لائن سکولی پروفیشنلز ہیں آلوہ کہ یہ ایک بہت ہی ہائیلی پیڈ جاب ہے اور اچھے آن لائن سکولی پروفیشنلز جو ہیں وہ آپ کو بہت مشکل سے ہی ملتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلینڈ ہوگا ان لوگوں کا جو کہ سمجھ لیں ای لرننگ کے اندر بھی ہیں یہاں ای کامس سپیشللز ہیں اور وہ کچھ آن لائن سکولی کے اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ سرسل بھی پروائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ اور لاسٹ میں ہیں ورچول اسسسٹنٹس ورچول اسسسٹنٹس وہ لوگ ہیں جو کہ ریموٹلی کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنے گھر میں ہیں آفیس اکیسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کو ورچولی ایڈمیسیٹیو ٹاسک آپ کے بہار پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ ای میل چیک کرنے سے لے کے بوکنگز جگہ پہ کرنے سے لے کے آپ کے لئے میٹنگ سیٹ کرنا ایون لوگوں کو ای میلز کرنا اور اسسان کے مختلف چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ورچول اسسسٹنٹس کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی دیفنیٹلی اور اور یہ اسسان کا کام ہے جو کہ آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں یہ مور او لیس انویسیٹیو ٹاسک ہے اور جس کو سیکھنے کے لئے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں چاہیے تو یہ وہ دس چیزیں تھیں جو دس سکلز جو مجھے لگتا ہے کہ پوشٹ کووڈ جو ہے یہ ہمارے ملکن کی ڈیمانڈ کریئٹ ہوگی اور یہ اچھا ٹائم ہے گھر میں بیٹھ کے موشی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے لائپ ٹاپس ہیں فونز ہیں آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی